اے عزیز ہمیں بھی چاہیے کہ جو قول ذریعہ ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے مکمل سبق ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا استاد محترم نے اسے دو جملے پڑھائے جھوٹ نہ بولو غصہ نہ کرو کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادہ کو سبق سنانے کے لیے کہا شہزادہ نے جواب دیا کبھی سبق یاد نہیں ہو سکا دوسرے دن استاد محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا پھر شہزادہ بولا استاد محترم ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا تیسے دن چھٹی تھی استاد محترم نے کہا کل چھٹی ہے سبق ضرور یاد کر لینا بعد میں کوئی بہانہ نہ سنو چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد تخاص سبق نہ سنا سکا استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شہزادہ ایک شہزادہ ہے غصے سے چلا اٹھے اور تیش میں آکے تھپر رسید کر دیا یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں میں ابھی تک دو تین جملے یاد نہیں کر سکا تھپر کا کہ شہزادہ ایک دم تو گمسم ہو گیا اور پھر بولا استاد محترم سبق یاد ہو گیا استاد کو بہت تاجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اب تھپڑ کھاتے ہی یکدم سبق یاد ہو گیا شہزادہ ارز کرنے لگا استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھی ایک جھوٹ نہ بولو اور دوسری بات غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی مگر غصہ نہ کرو بہت مشکل کام تھا بہت کوشش کرتا تھا غصہ نہ آئے مگر غصہ آ جاتا تھا جب تک میں غصے پر قابو پانا نہ سیکھ سکا کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا ہے آج جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ مجھے غصہ آیا کہ نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے غصہ نہیں آیا آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق غصہ نہ کرو بلکل سیکھ لیا ہے اور آج مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے درسے حکایت ہے اے عزیز ہمیں بھی چاہیے کہ جو قولِ ذری ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں عمل چے ہی انسان کی اشلا ہوتی ہے عمل چے ہی انسان کی اشلا ہوتی ہے